جمشکار میں بلدی ڈھاکا پینیکل کوچنگ سے آپ سب ہی کار سوال کرتا ہوں اور اس پرٹیکل پرزنٹیشن میں میں ڈسکس کر رہا ہوں اگر دو سوینڈ دو ہزار بیس اور دو ہزار اکیس کے لئے تیاری کر رہے ہیں ان کی تیاری میں کیا کیا ہونا چاہیے کس طرح سے وہ تیاری کر سکتے ہیں اگر ایس ایس ایسی سیزل کا اوپر فوکس کرنا چاہتے ہیں کن باتوں کا ان کو دھیان رکھنا چاہیے سوینڈ کے سامنے کیا کیا سیلنجز آتے ہیں کیا کنٹینٹ اس کو پڑھنا چاہیے یا کیا کنٹینٹ نہیں پڑھنا چاہیے وہ بھی انگپورڈڈ ہو جاتا ہے آپ کو اپنا شڈول کی سلوپ میں بنانا چاہیے کتنا سمیں بچا ہوا ہے کیا ایگزامنیشن کا ٹائم ہوگا مطلب کب ایگزامنیشن ہوگا ٹائر ون ٹائر ٹو کا اور اس دوران آپ کو کون کون سے دیکھتے آ سکتی ہے ہم آپ کی مدد کیسے کر سکتے ہیں یہ پوری پرزینٹیشن اس کے اوپر ہونے والی ہے آخر تک اس پرزینٹیشن کو ضرور دیکھیں اور میں یہ بھی بتا ہوں گا کہ ہم آپ کی کیسے مدد کر سکتے ہیں ہمارے الگ الگ جو کوشش ہوتے ہیں اس کے مادم سے بہت ہی ایمپورٹن پرزینٹیشن ہے اس لیے اس کو دھیان سے سمجھنے کی کوشش کریں اور جو بچے فرسٹ اٹیمٹ میں اس کو کوالیفائی کرنا چاہتے ہیں اس کا مطلب کیا ہے ان کا فوکس بہت زیادہ اچھا ہونا چاہیے ایمپورٹن چیز یہ ہوتی ہے کہ آپ کا ٹارگیٹ ہے اس کے اوپر آپ کتنے اگریسیولی اس ٹارگیٹ کو اچیو کرنے کا پریاز کرتے ہیں اور جو کنٹینٹ آپ کے سامنے کیسے آپ فالٹو کی چیزوں کو ایلومنیٹ کرتے ہیں دیسٹریکشن ہے کیسے ان کو ہٹاتے ہیں اپنے سامنے جو دیسٹریکشن آئیں گے سوشل میڈیا گے دیسٹریکشن ہو یا اور بہت ساری چیزوں کا دیسٹریکشن ہوتے ہیں ان کے اوپر آپ کیسے کابو پائیں گے ٹھیک ہے تو ان ساری چیزوں کا دھیان میں رکھتے ہیں ہم اپنی سٹرڈجی بنائیں گے تو پہلے دیکھئے کہ ایکزام ہے ایکشل میں ایسٹریکشن کا ہوتا کیا ہے جیسا آپ جانتے ہیں اگر نہیں بھی جانتے ہیں بہت سارے بچوں کو پتا نہیں ہوتا کہ یہ ایکزام ایکشل میں کتنی سٹیجز میں ہوتا ہے عام تو پھر کوچنگ سنٹر ٹائر ون کی کوچنگ دیتے ہیں نائنٹی پرسنٹ اور ٹین پرسنٹ ٹائر ٹو تک پہنچتے ہیں ٹائر ٹری ٹائر فور وہ جو آگے کا پروسس ہوتا ہے ڈاکومنٹ ویریفکیشن تک کا اور جوائنن تک کا وہ ایک لمبا پروسس ہوتا ہے تو بچے کیا کرتے ہیں جب اس کو پتا نہیں ہوتا پہلے کتنا سمیں لگنے والا اس کو دو سال ایک سال تین سال کتنا سمیں لگے گا تو پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ فرسٹریٹ ہونا سٹارٹ ہو جاتا ہے کیوں پہلے ہی اس میں سوچا ہوگا وہ غلط اس کے دماغ میں ایک پکٹر بن جاتی ہے کہ اب ایکجام ہے مان لو مہی میں ہونے جون میں ہونے تو پھر امید کرتا ہے کہ پانچ سا مینے میں اگلے نوکلی مل جائے گی لیکن ایکچل میں ایسا نہیں ہے آپ کو چاروں جو پیٹرن ہوتا ہے چاروں سٹیجز ہوتی ہے اس کو سمجھنا ہے یہ ایکجام چار سٹیجز میں ہونے والا ہے حالانکہ یہ ایک لمبا پروسس ہے لیکن اگر کینڈیٹ کو الیمنیٹ کرنا ہے اور رائٹ کینڈیٹ کو سیلیکٹ کرنا ہے تو کہیں نہ کہیں اس اسیسی کو کچھ ایک چیزیں تو کرنی پڑے گی تو تو تیز لاکھ اپلائی کرتے ہیں کینڈیٹ اس میں سے لگوک دس ایک لاکھ کینڈیٹ ہے وہ ایکجام میں دس بار الارہ کے اس پاس ایکجام میں بیٹھتے ہیں اور 38000 کے آس پاس فیکنسی ہوتی ہے اس کو فیلٹر کرتے 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 چار سٹیجز ہے جو کی الگ الگ سکلز اور اپٹی چوڈ کو ٹیسٹ کرتی ہے اس میں ایکجام ہوتا ہے تو دیکھنے کوشش کیجئے کہ ایکجام ہے وہ کب ہوگا اور کتنا سمیں آپ کے پاس میں تو جو پہلی سٹیج ہے ہم صرف ابھی فیلال کیا ہے کہ دیکھ رہے ہیں جو آپ کے سامنے کرنگ در اسے پہلی سٹیج دی بھی ہے پہلی سٹیج کب ہوتی ہے ایکجام کی دو ہزار بیس کا جو ایکجام ہونے والا ہے وہ ایڈوٹائزمنٹ نکلنے والی ہے ایکیس بارہ دو ہزار بیس کو مطلب بارویں مہینے میں دسمبر میں اس کی ایڈوٹائزمنٹ نکلے گی لگ بھگ لگ بھگ ایک مہینہ آپ کو ملے گا فون بھرنے کے لیے اپلائی کرنے کے لیے پچیس ایک سبیس جنوری سے پہلے تک آپ کو یہ ایکجام کے لیے اپلائی کر دینا ہے اور کون کر سکتا ہے ایکجام کے لیے اپلائی جو گریجوئٹ ہیں وہ کر سکتے ہیں پچیس ایک دو ہزار اکیس تک ایک اکیس تک اس کو اپلائی کر سکتے ہیں اور جو پہلی سٹیج کا ہم پہلی سٹیج کی بات کر رہے ہیں پہلی سٹیج کا جو ایکجام ہوگا وہ کب ہوگا وہ ہوگا مئی میں مئی اور جون میں پانچ سا سا سات دن ایکجام سلنے والا ہو سکتے ایک دن سٹی ہو تو پندرہ کے آس پاس سپ ہوتی ہے اس دوران اس اگزام کو ہونا ہے تو مئی اور جون مئی کے آتے بھی جون کے سٹارٹی میں فل گرمی میں یہ اگزام ہونے والا ہے اب دیکھیں کتنا مہینہ ہوا نومبر آپ کے سامنے ہیں دسمبر بھی آپ کے سامنے ہیں جین فیب مارک پیل مئی پانچ مہینے وہ چھ سات مہینے کے آس پاس کا آپ کے ساتھ سمیہ ہے ٹائر ون کے لیے اس کے بعد کیا ہوتا ہے لگو تیل سے چار مہینے کے بعد میں ٹائر ٹو ہوتا ہے اور کئی بار کیا ہوتا ہے کہ ٹائر ٹو کے ساتھ میں ٹائر ٹھری ہو سکتا ہے اگر اس سٹی سوٹ کٹ کرنا چاہے ورنہ بھی تین مہینے کا سمیں لگ جاتا ہے ٹائر ٹری ہونے میں ٹائر ٹری میں کیونکہ پیپر ایولیویشن ہوتا ہے وہ ایک لمبا پروس ہو جاتا ہے کیونکہ مینوولی یہ پیپر چیکنگ ہوتی ہے ٹائر ٹری اور ٹائر ٹور کے ریجلٹ میں ہمیشہ آپ کو ٹائم زیادہ نظر آئے گا زیادہ لگتا ہے ٹائم کو ریجلٹ نکالنے میں تو یہ سٹیجز ہوتے ہیں ڈیڑھ سے دو سال کے اس پاس کا آپ کو سمیں لگ سکتا ہے اس کا آپ جب آپ تیاری سٹارٹ کریں دماغ میں پہلے بٹھا لیں کہ اتنا سمیں مجھے ایک اگزام کو مطلب ایک سال دو ہزار بیس کا کرنا ہے تو اتنا سمیں لگے گا اس لئے یہ ہمیشہ کیا ہوتا ہے سسسی کا اسپرینٹ ہے وہ دو ہزار اکیس کا جب فرم نکلے گا وہ بھی بڑھتا ہے یا بھرنا چاہیے اس کو تو دو تین بار دعا آپ فرم بڑھتے ہیں تب جا کر کہا ہے کہ اگر ایک سٹیج میں کوئی غلطی ہوتی ہے تو آپ منیج کر پاتے ہیں اس سیج کا بہت انپورٹنٹ گائیڈنس ہے تھوڑے بوری بھی لگئی کیونکہ آپ کے دماغ میں بہت نیکٹیوٹی پھیل جاتی ہے کتنی سٹیجز میں ایکجام اگر آپ گورنمنٹ جوب چاہتے ہیں تو آپ کو گورنمنٹ کا پروسس کو فولو کرنا پڑے گا بیوروکریٹک آپ وہاں پہ بھی جائیں گے جب جوب لگنے کی واضح ہے وہاں پہ بھی اس طرح کے آپ کو پروسس دیکھنے کو ملیں گے تو بیوروکریٹسی کا پروسس اور ایک تو پرائیوٹ سیکٹر کا آئیوی پی ایس ہو یا کوئی دوسرا اس میں فرق ہوتا ہے اب دیکھئے اس اسی سی سی جیل ٹائر ون اس میں کیا آتا ہے جو پہلی سٹیج ہونے والی ہے جو کی بہت سارے ایک انڈیٹ ہے اس میں تیس لاکھ میں سے پچیس تیس لاکھ میں سے کم سے کم دس بارہ لاکھ ضرور بیٹھیں گے اس ایک جام میں تو ساٹھ منٹ کا ایک جام ہوتا ہے جب آپ اتنی تیاری کرتے ہیں بہت سارے تام جام کے ساتھ تیاری کرتے ہیں بہت سارے اکٹھے کی ہوگی بہت میند کی ہوگی لیکن جب آپ گورنمنٹ جو کی تیاری سٹارٹ کرتے ہیں تو ایک نئے سری سے آپ کو اپروچ اپنانی پڑتی ہے وہ ساٹھ منٹ آپ کے لئے بہت زیادہ انپورنٹ ہے اگر آپ اس میں بھی تھوڑا بہت گلپی کر دیتے ہیں یا آپ کا تھوڑا بہت ایٹیچوڈ میں کچھ دکت ہے تو آپ اس پر باہر ہو جائیں گے جو آپ کا پروسس دیا ہوتا ہے جو اس اسی کی ریکوارمنٹ ہے وہ آپ کو پوری کرنی ہے اس ساٹھ منٹ کے اگزام میں چار پر پروتے ہیں چار جو سیکشن ہے وہ ہوں گے میت ہے ریزنی ہے انگلیس ہے اور جی کے جو میت کے کوششن ہوں گے پچیس کوششن میت کے ہوں گے ریزنی کے پچیس کوششن ہوں گے انگلیس کے پچیس کوششن ہوں گے اور جی کے بھی پچیس کوششن ہوں گے جنرل آویرنیس اس کو بولتے ہیں جنرل سٹڈی بول سکتے ہیں یہ ٹرمینالوجی میں آپ بچ جائیے کام طور پر بہت سارے کوچنگ سینٹر آپ کو اٹھا کر رکھتے ہیں ٹرمینالوجی میں تو آپ اس پر ٹائم خراب نہ کریں دیکھئے کہ سوک جو کوششن ہوتے ہیں وہ اس کو سول کرنے کے لیے آپ کے پاس ساٹھ منٹ کا ٹائم ہوتا ہے ریزنے والی آپ کو سپیڈ بڑھانی پڑے گی جس کے میتھومیٹکس سپیڈ اور ریزنگ کے سپیڈ کافی زیادہ میٹر کرتی ہے عام طور پر جی کے میں اور انگلیس میں اتنی سپیڈ کیا آپ شکتہ نہیں ہوتی یا آپ کو بہت فاس تو کرنا ہے کیوں ساٹھ منٹ میں سو کوششن کرنے ہیں دو سو نمبر گائی ٹیس ہوتا ہے پچاس ٹیس کے جو مارس ہوتے ہیں ہر سیکشن کی آلوٹ ہوتے ہیں دو سو میں سے آپ کو ایک سو ستر یا ایک سو اسی کی رینج میں سکور کرنا ضروری ہے اگر اس سے زیادہ آتا ہے تو آپ کے تھوڑا آپ کے پاس اس کے لیڈ ہو جاتی ہے اور اگر آپ کا کم آتا ہے تو آپ کو یہ لیڈ ہے پھر ٹیٹو میں پوری کرنے پڑے گی جو کمی ہے آپ کو ٹیٹو میں پوری کرنے پڑتی ہے جو گیپ ہوتا ہے اس میں آپ کو دیکھنا ہوگا کہ جو میت جیسے سبجیکٹ ہوتے ہیں پورا پورا سکور کرنا پڑے گا کیونکہ بہت سارے بچے ہزاروں کے تعداد بچے پتیس میں پتیس کوشن سول کر دیتے ہیں دس ہونے تک کا میت ہوتا ہے بہت سارے انجینئر لگ بچے ستر پرسینٹ بچے ہوتے ہیں سائنس بے گراؤنڈ یا انجینئرنگ ہوتے ہیں جو اس میں اپیر ہوتے ہیں سٹارٹنگ میں پیر کی بات کر رہا ہوں فائنل سیلیکشن تو ہو سکتا ہے نائیٹی پرسینٹ کا ہو لیکن پہلی بار بات کر رہا ہوں کہ اتنے بچے اپیر ہوتے ہیں سائنس اور جو انجینئرنگ بے گراؤنڈ ہے ان سے تو اس کے لیے پھر آپ کو یہ دیکھنا پڑے گا بہت سپیڈ پہ بھی کرنا ہے اور بینیوم ٹارگٹ یہ ٹارگٹ کس چیز کا دیا ہو یہاں پہ آپ کو رائٹ سائیڈ میں ٹارگٹ نظر آ رہا ہوگا اور وہ ٹارگٹ کس چیز کا ٹارگٹ ہے وہ ٹائم گاہ کی ٹائم پہ آپ کو بہت فوکس رکھنا ہے جیسے پچیس منٹ ہے پندرہ منٹ بارہ منٹ آٹھ منٹ اگر آپ کو ساٹھ منٹ کے آس پاس کرنا ہے تو اس رینج میں ہونا تھی اس کا مطلب کیا ہے جی کے میں بھی آپ کی فلنسی بہت ہونی اگر آپ نے جی کے بہت پڑی ہے اور آپ نے بہت پریکٹس کی کوششن کی تب ہی آپ آٹھ منٹ میں کر پائیں گے ورنہ پریکٹس کوششن میں بھی ٹائم زیادہ لگ جائے گا جہاں تک کہ اگر آپ کاز میت میں تھوڑا کمزور ہے تو آپ کو یہ دو تی منٹ میں ختم کرنا پڑے گا پریکٹس کوششن پہ بار نہیں آتا ہے آتا ہے زیادہ ٹائم نہیں لگے لیکن سٹیٹمنٹ والے کوششن آ جاتے ہیں تو پھر تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے سوچنا بھی پڑتا ہے اس میں تو اس لئے میں نے تھوڑا سا ہائر سائیڈ اندی ہے جی کے کا ٹائم یہ اس رینج میں اگر آپ سکور کرتے ہیں سکور کیا یہ والا سکور ہے اس رینج میں آپ کو سکور تو کرنا ہی پڑے گا اس کا اگر سکور کا ٹارگٹ نہیں رکھتے ہیں آپ ہے تو دیکھت میں آ سکتے ہیں کیونکہ ٹائر ون میں بہت کم سکور آنا یا باہر ہو جانا پھر آپ کو کم سے دو سال کا گیپ آپ کو لے کر چلنا پڑے گا کیونکہ اگر ٹائر ون سے آپ بہار ہو جاتے ہیں ٹائر ون ہی کوالیفائی نہیں ہوا تو اس کی جو کوشٹ ہوتی ہے اپورسنٹی کوشٹ وہ بہت زیادہ ہوتی ہے لاکھوں میں پڑ جائے گی کوشٹ وہ کیونکہ ایک سال کا مطلب یہ ہو دو تر سال پیچھڑ گئے آپ تو اس لئے یہ گلتی آپ کو ٹائر ون کو بلکل بھی لائٹلی نہیں لینا چاہیے کسی بھی سبجیکٹ کو اچھا ایک اور گلتی 그렇ے ہیں بچے کیا کرتے ہیں آرگے میں ڈسکس کروں گا اس کے اوپر کی بچے میت کے اوپر پورا فاکس کر دیتے ہیں بہت سارے میت کرتے رہتے ہیں میت کرتے رہتے ہیں تو جن بچوں کا جن بچوں نے اتنا زیادہ میت پر فاکس کر لیا ہے تو پچاس نمبر ایک آنا پسیس کوجن سو میں سے پسیس کوجن ہیں میت کے یا کہ کئی بار کیا کرتے ہیں بچے جکے پر اتنا فاکس کر لیتے پہ ہے تو پچیسی کوشن نہ جکے گے باقی سبجیکٹ بھی تو ہے تو مطلب آپ کو ایک پروپوسنیٹ میں اس روپے تیاری کرنی پڑے گی جس میں کی چاروں سبجیکٹ ہے اس کو آپ ریسپیکٹ کریں اس کو ٹائم دے تب جا کر کہہ کہ آپ بہت اچھا سکور کر پائیں گے ورنہ دکت میں آئیں گے نیکٹیو مارکنگ میں ہوتی ہے پوائنٹ فائی تو اس کا مطلب کہ اگر آپ کے دس پندرہ سو میں سے دس پندرہ کوشن اگر گلت کر بیٹھے آپ ہے تو پھر اس کا جو کھامیاز ہے اور بھی زیادہ ہوتنا پڑ سکتا ہے تو آپ کو یہ بھی دیکھنا پڑا ہے کہ ایکوریسٹی کو بھی رکھنا پڑے گا کہن کے لیے سیکسنل کٹ آف نہیں ہے مطلب کہ اگر میتھ ریزننگ انگلیس میں آپ پورا سکور کر لیتے ہیں اور جیس یا جی کے تھوڑا وائیڈ زیادہ ہوتا ہے واس زیادہ ہوتا ہے اگر آپ اس پر تھوڑا کم توکس بھی کرتے ہیں تو کہنے کہیں پھر آپ کو پھر اپنا میتھ اور ریزننگ یا میتھ انگلیس اس نے پورا سکور کرنا پڑے گا کمپنسیٹ کہیں کہیں وہاں پہ کرنا پڑے گا جارہ سکور کرنے کے لیے سیکسنل کٹ آف نہیں ہے یہ ایک انگپورنٹ چیز ہے اس میں جیسے بینک میں ہوتی ہے ہر سبجیکٹ پہ آپ کو آلک سے کوالیفائی کرنا ہے اس میں وہ نہیں ہے اور یہ کمپیوٹر پہ اگزام ہوتا ہے کوئی اومار سیٹ پہ نہیں ہوتا ایس ایس سی سی جیل ٹائر ٹو کا جہاں تک سوال ہے تو اس میں میتھ اور انگلیس میتھ اور انگلیس ہے وہ سو 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 نمبر کا میتھ ہوتا ہے سو کوشن میتھ کے ہوتے ہیں اور جو انگلیس ہوتے ہیں اس کے دو سو کوشن ہوتے ہیں دو سو نمبر کے تو چار سو نمبر ٹوٹل اس میں ہوتا ہے آپ کا ٹارگٹ میتھ میں اگر آپ ٹارگٹ ایک سو نمبر رکھو گے انگلیس میں بھی ایک سو نمبر کے آس پاس رکھو گے بہت سارے بچے دو سو میں سے دو سو لے پا رہے ہیں میچ میں بھی ہو سکتا ہے دو سو میں سے دو سو بہت بچے لے لیں ون نائنٹی پلس تو ضرور لے لیں گے تو کئی ایسا نہ ہو کہ آپ کا ایک سبجیک تو آپ نے پورا کر دیا کئی بار کیا ہوتا ہے دو سو میں سے دو سو لے گئے انگلیس میں سو آگئے تو وہ تو باہر ہو گیا جو بچہ اچھا رنگ کرے گا نا وہ دونوں میں ہی ایک سو اسی پلس تو ہو گئی ہوگا اس کا ٹھیک ہے نا اور ٹائر ور میں بھی اچھا ہوگا تو کہنے کا مطلب یہ ہوا کہ جو ٹائر ٹو ہے اس میں میت اور انگلیس آتی ہے ایم سی کیو فورمیٹ ہوتا ہے اور آپ کو دونوں کو پوری طرح سے آپ کو ٹپس پہ ہونی چاہیے میت اور انگلیس آپ کی انگلیس کو آپ نظر انداز نہیں کر سکتے جیسے میں نے تھوڑی جیرے پہلے بولا تھا کچھ بچے ضرور سے زیادہ میت پر فوکس کرتے ہیں ریزن کیا ہے اس کا ایک تو کیا ہے کہ میت میں نیند بید نہیں آتی رکھٹے میں نہیں ہے میت میں لوجیکلی ہے آپ کا ٹائم بھی پتہ نہیں چلتا کب جاتا ہے میت کے ٹیچر وہ ہوتا ہے تو وہ اپنے سبجیٹ پہ زیادہ فوکس کروا دیتے ہیں بھلے ہی دنیا گئی بھاڑ میں لیکن آپ کو یہ سمجھنا ہے کہ بھائی ٹیچر کے انصار میں چلنا آپ کو آپ کی اپنی سٹڈجی ہونی چاہیے آپ کا سکور ہے تین سو سکتر لینا ہے تو آپ کو سٹرینٹ اور وگنیس کے ادھار پر کتنا سمیں آپ کو دینا ہے اس میں یا ایک پروفیشنل پروفیشنل وہ ہوتا ہے جو آپ کو سبجیٹ سپیسپک زیادہ باعث نہیں رکھے اور ایک پروپر گائیڈنس دے تو اس طرح کی سمحونا کم ہوتی ہے کہ پروفیشنل آپ کو گائیڈ کریں نیگٹیو مارکنگ میت میں پوائنٹ فائی ہوگی اور انگلیس میں پوائنٹ ٹوائی ہوگی اوویسلی کہہ کہ ایک دو نمبر کا کوششن ہوتا ہے ایک نمبر کا کوششن ہوتا ہے اسی حساب سے آپ کو دیکھ سکتے ہیں لیکن جو پرسنٹیز کی حساب سے ہے مطلب کی اگر آپ کا کوششن گلت ہو جاتا ہے انگلیس میں تو پوائنٹ ٹوائی کرتا ہے جبکہ وہاں تو ایک کوششن ہوتا ہے گلت تو پوائنٹ فائی کرتے گا کیوں تو ایک کوششن دو نمبر جائے اب ہم نے دیکھا کہ ایک سو ستر اسی اگر آپ کے پاس میں ٹائر ورن میں سکور لے لیا آپ نے پھر آپ نے لگا فک تین سو ستر کے آس پاس لے لیا ٹائر ٹو میں سکور تین سو ستر تین سو اسی کی رینج میں تین سو ساٹھ پلس تو ہونا ہی چاہیے کمپوٹیشن بنے رہنے کے لیے ٹائر ٹری میں اگر بہت کم آ جائے تو آپ بیلنس کر پائیں کیونکہ ایک سٹیج پہ بھی اگر بہت کم سکور آ جاتا ہے تو اس کو ہریکاور کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے اب آ جاتا ہے ٹائر ٹری جو کہ ڈسکریپٹیو ہوتا ہے آپ کی یہ ٹیسٹ کرنے کے لیے کیونکہ میس یا انگلیس میں جی کے میں ریزنگ میں سٹروم ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اچھی ایمیل لکھتے ہیں اچھی ریپورٹ لکھتے ہیں آپ کسی بھی ٹوپک پہ لکھنے کی ابلیٹی رکھتے ہیں جو کہ ڈسکریپٹیو پیپر ہوتا ہے سو نمبرگار اس کا میریٹ میں کاؤنٹ ہوتا ہے تینوں ہی سٹیجز میریٹ میں کاؤنٹ ہوتا ہے جیسے یوپی ایسی ایٹر وہاں پہ پریلیمس ہوتا ہے پریلیمس کوالیفائی ہو گیا ہے تو اس کے نمبر آگے نہیں جوڑتے ہیں لیکن یہاں پہ کیا ہوتا ہے ایسی ایسی میں پریلیمس کے نمبر بھی جوڑتے ہیں مینس کے بھی جوڑتے ہیں اور تیسری سٹیجز جو ٹیرکی ہوتے ہیں اس کے بھی جوڑتے ہیں تینوں کو ملا کر آپ کی میریٹ بنتی ہے تو اس بات کا ضرور دھانک ہے کوئی بھی سٹیج ہے کوئی بھی سبجیکٹ ہے اس کو آپ لائٹلی نہیں لے سکتے کئی بار بچے اس میں گڑھ بڑھ کر دیتے ہیں اس کو لائٹلی لے کر کامیازہ ان کو بھاری بھوٹنا پڑتے ہیں تو یہ تین سٹیج اس کے بعد کیا آتا ہے ایس ایسی سیزل کی چوتھی سٹیج ہوتی ہے وہ کمٹیوٹر سیلیٹڈ ہوتی ہے جس میں کی پروپیشنٹی ٹیسٹ ہوتی ہے آپ کی پروپیشنٹ ہونے کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کو ورڈ بھی آنا چاہیے آپ کو ایکسل ہونا چاہیے آپ کو پاور پوائنٹ ہونا چاہیے بیسک نولیج آپ کو ہونا چاہیے اور یہ کوالیفائن ہے یہ کیا ہے کوالیفائن ہے لیکن کئی بچے اس میں بھی باہر ہو جاتے ہیں کیونکہ پاور پوائنٹ اور ایکسل کبھی ہو سکتا انہوں نے کامی نہیں کیا ہو تو پھر دکت ہے اگر آپ نے پریکٹس نہیں کی تو چاروں سٹیجز میں ہر سٹیجز کو کوالیفائی کرنا لیکن تین سٹیجز میں میریٹ میں آنا یہ آپ کی ایک ریکوارمنٹ ہے اور اس کے بعد ٹائر سری اور ٹائر سور کے بیچ میں ہو سکتا ہے تین چار مہینے کا گیپ ہو کیونکہ پیپر چیک ٹائر سور کا ٹائم لگے گا میں نوالی میں رہیٹ ٹائر سور کا اور زیادہ ٹائم لگے گا تین چار مہینے سے بھی زیادہ تو یہ جو گیپ ہے آپ کو استعمال ہے آپ کو دو ہزار اکیس کا اس میں بھی استعمال کر سکتے ہیں آپ کہنا ہے ہمت بولا کہ آپ کو رننگ موڈ میں ہونا ہے اور کبھی بھی ریلیکس نہیں کرنا ہے جب تک کہ آپ کے اپوائنٹمنٹ لیٹر آپ کے ہاتھ میں نہ آئے تو یہ طرح بات ہے پوری اب میں آپ کو تھوڑا اور ڈیپ میں بتانے کی کوشش کرتا ہوں کہ آپ کو کن باتوں پہ کن سبجیکٹ پہ یا کن ٹوپک پہ دھان دینے کیا ہو سکتا ہے جو بچہ نیا ہے ان کے لیے بہت زیادہ یہ انپورٹنٹ ہے یہ کیوں انپورٹنٹ ہے کیونکہ جب تک کہ اس کو سلیبس کا ڈیپلی پتا نہیں ہوگا وہ کیا ہوگا یوٹیوب پہ بھول بھولے ہی ہم گھوم رہا ہوگا اور یوٹیوب ہے وہ آج کے ٹائم میں وہ سورس آپ کو بہت زیادہ چیزیں پروائیڈ کر رہا ہے جس کی آپ کو ضرورت نہیں ہے مطلب کہ اوور برڈن ہے یہ ٹی آر پی کا گیم ہو سکا یوٹیوب بھی ٹی آر پی کا گیم ہو سکا یوٹیوب بھی آپ کو بہت ساری چیزیں ایسی ہو جائے گی آپ کے ساتھ میں جو آپ کو نقصان کرے گی تو بیٹر یہ کہ آپ پہلے خود سمجھ لیں چیزوں کو تو دیکھیں سب سے پہلے میت کا سٹیپٹر وائز دیکھتے ہیں ٹائر ون اور ٹائر ٹو کا آپ یہ معنی میں پچاس نمبر کا ہوتا ہے اس سے زیادہ فرق نہیں ہے لیول بھی لگ بگ وہی ہوتا ہے اور جو میت بھی وہی ہوتا ہے سلیویس میں کوئی فرق نہیں ہے تو پہلے دیکھیں کہ نمبر سسٹم ہے یہ سلیویس میں ہے دو ٹائپ کی کٹیگری بانچ سکتے ہیں میت کو ایک ہے ارثمیٹک دوسرا ہے اڈوانس میتیمیٹک حالانکہ اڈوانس نام دے دیا گئے اس کو ایسے کو اڈوانس نہیں ہے میت کا لیول دسویں تک کہی ہے مطلب کی اگر جو بچہ ٹھیک تھا دسویں تک پڑھا ہوگا سمجھ کر پڑھا ہوگا تو اس کو کوئی زیادہ دکت نہیں یہ گیارویں بارویں یا انجیلزنگ کا کوئی میتیمیٹک چیامپے نہیں لیکن بہت سارے بچے کیا ہوتے ہیں کی میت میں ویسے کمجور ہوتے ہیں اور وہ رونا رونا سٹارٹ کر دیتے ہیں جب کی ہے تو دسویں تک ہے تو ان باتوں کا تو کوئی ملاز نہیں ہے تھوڑا بہت ایمپرویمنٹ کیا جاستہ ہے پریکٹس کے عدار پر چیزوں کو سمجھ کر اور بار بار جب پریکٹس کرتے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ پھر آپ کا اچھا ایک ایمپرویمنٹ بھی آ جائے گا اگر آپ میں جذبہ ہے تو اگر آپ کے اندر موٹیویشن نہیں ہے گول کے اوپر فوکس نہیں ہے تو کوئی بھی ٹیتری یا کوچن سنٹر ہے آپ کو اس دلدل سے نہیں نکال پائے گا تو بیٹر یہ ہے کہ آپ اپنا ٹارگیٹ آپ کے دماغ میں سارا دن انکم ٹیکس گھومنا چاہیے انکم ٹیکس انسپیکٹر ایک شائز انسپیکٹر یا جو بھی یہ اسو ہے یہ اس طرح کی پوسٹ آپ کے دماغ میں گھومنی چاہیے کہ آپ کیا ہے کہ اپنے ڈسٹریکشن نیول کو کم کرتے ہیں فوکس کرنا آپ کو تو نمبر سسٹم میں ایک دو کوشن آتے ہیں اگر دہاں تک ٹائر ون کا سوال ہے اور یہ ٹائر ٹو آپ کے سامنے دیا ہے لگ بھگ آپ مان کر سکتے ہیں کہ ٹین چار کوشن پھر تو لگ بھگ ڈبل ہو جاتا ہے اور یہاں پہ سوری پتچیس کوشن ہے تو پتچیس کوشن ہے پچاس نمبر ہے پچاس کوشن ہے دو سو نمبر ہے سوری سو کوشن ہے دو سو نمبر ہے تو اس کا مطلب کیا ہوا کی ٹائر ون کی چلنا میں ٹائر ٹو میں نمبروں جو کوشن ہوتے ہیں وہ چار گناہ ہوتے ہیں آپ اس کو ایسے سمجھ سکتے ہیں اگر یہاں پہ دو نمبر کا یا ایک نمبر کا آتا ہے تو ہو سکتا ہے وہاں پانچ سے اچھے نمبر کا بھی آ جائے ٹھیک ہے لیکن نمبر سسٹم کا دو تین آپ چار نمبر تک اس کو چار کوشن تک آپ کو دیکھنے کو مل سکتے ہیں اگر آپ ایچیو کئی سمنٹ ہے وہ ایچیو ایچیو کو بھی نمبر سسٹم میں کاؤنٹ کرنے کوشن کرتے ہیں تو آپ اس کو لیں گے تو اور پانچ سے کوشن آپ کو ٹوٹل پانچ سے کوشن دیکھنے کو مل سکتے ہیں تو انپورن چیپٹر اس حساب سے ہے سمپلیفیکیشن ہے ایوریج ہے ریشن پرپورشن مکسر ہے ایلیگیشن مکسر ایلیگیشن سے بہت کم کوشن پوچھے جاتے ہیں لیکن جو پڑھا ہے جاتا بڑا انٹرسنگ سوال ہے یوٹیوب پہ آپ کو ریجنگ میں تو کلینڈر ملے گا جس سے شاید کو کوشن آتا ہے اور ارتمیٹک میں آپ کو مکسر ایلیگیشن ملے گا جبکہ اس سے بہت کم کوشن آتا ہے ایلیگیشن ایک میتھڈ ہے جو کئی جگہ یوز ہوتا ہے کوئی ایسا کوشن سے نہیں ہے وہ پرسنٹیج پروفیٹ انڈ لوز ڈسکاونٹ سیمپل انٹریسٹ کمپاؤنڈ انٹریسٹ ورکنگ ٹائم پائپس انڈ سسٹرنس سپیڈ انڈ ڈسٹینس بورٹس انڈ سٹریم یہ آپ کا جو سلیبس ہے یہ اس کی لئے وہ ویٹیز دی یا اپروکسیمیٹ ویٹیز ہے یہ اوپر نیچے ہو جاتی ہے لیکن یہ تین چارچ پیپر کو ملا کر ایوریز نکال کر آپ کو بتائید آ رہی ہے اس کے بعد کہا ہے جو ایڈوانس جس کو بولتے ہیں الڈیبرا ٹرگنومیٹری جیومیٹری مینشوریشن یہ والا پورشن ایڈوانس میں آپ نکال سکتے ہیں پھر ایک دو کوشن کئی بار کونڈی جیومیٹ رکھا سکتا ہے اور ڈی آئی بی کوشن آتے ہیں چار پورشن یا تین چار اس میں آ سکتے ہیں ٹیرون میں تو کل ملا کر اگر پتچیس دیکھو ہی آ rouge آ ملتائی ہے ٹیرہ میں دیکھنے کو وہ آ ایسے ہی آپ کو 40 %, ہے آپ کو ایک بڑا آئیڈیا لگ گیا ہوگا موطے طور پھر آپ دیکھئے کہ ڈی آئیڈیا جب بھی آپ پہ یہ کوششن کالیوئل دکھیں تو آپ کا ایک تریک دیں گا وہ ہے سیلف گائیڈ اور اس سے کیا پتہ چلتا ہے سیلف گائیڈ یہ کہ آپ پریویچ ایر میں جو کوششن آیا ہے دیکھئے کہ وہ کیسے کوششن آئے strategies seinemального پتہ سیپٹر پریوش ریور میں کیسے کوششن آئے Belle پتہ چلتا ہے ہر اکجام کا اپنا اپنا pattern ہتا ہے سس سی میں الگ تو خششن ہوتستے ہیں بنکی میں الگت تو رک کے می Richardson میں الگ ترہے گے آپ کو دیکھنا ہے اگر اسے سی شجل کے تیاری کر رہے ہیں یا اسے سی اور ایک جامل تیاری کر رہے ہیں اسے سی کا ایک ہی پیٹن ہوتا ہے تو وہاں پہ کس طرح کوشن آتے ہیں وہ صحیح پتہ آپ کو تب تلے گا جب آپ پریوی شئر دیکھتے ہیں پر ایک جامپل پہ پرچنٹیج میں کس طرح کے کوشن آئے ہیں پریوی شئر میں پریوی شئر کا مطلب کہ ریسنٹ والے یہ نہیں دوہزار پانٹ دوہزار دس والے پریوی شئر دیکھ رہے ہیں اس کا کوئی مطلب نہیں ہے ریسنٹ ٹرینڈ میں کیا تل رہا وہ آپ کو دیکھنا ہے ایسے ہی آپ کو دوسرے سبجیکٹ کا دیکھنا ہے ریسنگ کا بھی آپ کو دیکھنا ہے کہ یہ جیسے کہ ایک جامپل کی طور پر کوشن آ جاتا ہے کوڈنگ ڈی کوڈنگ ہے اب کوڈنگ ڈی کوڈنگ کس طرح کیا رہی ہے یہ آپ کو کیسے پتہ جائے گا تو پریوی شئر کا کوشن پر پڑھ دیکھو گا پریوی شئر کا ریسنٹ کا اور ایسے ہی ہر چیپٹر کا آپ دیکھ لوگے آپ کو پتہ جائے گا کس لیول کے آ رہے ہیں کس سیپٹر سے کتنے آ رہے ہیں یہ میں نے یہاں پہ لکھ دیا ورنہ آپ کو بھی تینکیار سیٹ اگر دیکھتے ہیں تو آپ کو ایک آئیڈیا ہو جائے گا وہ ایک بحث طریقہ ہوتا ہے جب آپ کو اسٹارٹ کرتے ہیں کسی ایگزام کی طریقہ آ رہی تو آپ اپنا دائرہ سوچتے ہیں کہ کہاں پہ میں میرے لیے کون کون سی چیز ریچ میں ہے کس پہ مجھے زیادہ فوکس کرنے کیا ہو سکتا ہے تو وہ کیسے میں پتہ سکتا ہے آپ کو پریوی شئر سے آپ کو بہت کچھ مل جائے گا ڈائیگرم ، گریرم ، کلینڈر ، پر گوی پر کریں پہ ، پہ پر کٹ ڈ پولڈ اور شریگوی کون سیری جیے گینڈ پزل پزل وغیرہ پزل کو مطلب آورا رہی چیزیں ہے جیسے بلوی بلو ایسے سوچتے موٹی چیزیں ہوا ہے تو جیسے بینکنگ بڑے آپ ٹکی ملے اس لئے آپ دھان میں رکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ آرثمیٹک ریزنگ بھی ہوتی ہے میسنگ نمبر ہے اس طرح کوشن آسکتے ہیں تو پچیس کوشن ایسے بنتے ہیں ٹائٹو میں ریزنگ کا کوئی زیادہ رول ہوتا نہیں زیادہ نہیں بلکل نہیں آتی ریزنگ ٹائٹو میں آتی نہیں ٹائٹو میں کیا آتا ہے میت اور انگلیش اب چلتے ہیں تھوڑا سلیوز دیکھ لیتے ہیں وہ ہے جی کے سے لیتے ہیں جی کے پاس جوگرپی سے ایک دو کوشن آجاتی ہے پچیس جو کوشن آتے ہیں آڈ دس کوشن آپ کو کرنٹ سے ملیں گے باقی کتنے کوشن لگوہ پندرہ گیا اب پندرہ میں سبجیکٹ بھی آڈ دس ہوتے ہیں تو اس میں mixing لینیز ہوتے ہیں وہ تین چار کوشن آجاتے ہیں تو باقی کتنے بت گئے لگوہ دس کے ادا صادتے ہیں تو باقی سبجیکٹ سے آپ کو دس کوشن کرنے Logan ہے وہاں آپ کو دیکھنا پڑے گا کے آپ کے پاس کتنا ٹائم ہیں آپ کی سٹرنگ کیا ہے دو چیزیں ہیں اس میں اس اس سی سی جل میں میتھ اور انگلیس زیادہ رول آجا کرتے ہیں ایٹی تھری پرسنٹیج بیٹرز ہوتی ہے سیسٹر نمبر کی بات کریں لیکن کہیں 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 آپ کو رینک دلانے میں جکے کا اگر انپورٹنٹ رول ہو جاتا ہے حال فیلال کے سالوں میں یہ کافی زیادہ رول آجا کرنے لگ گئے ہے بچے سیم ہی ہوتی ہے پتاس نمبر میتھ نہ کرنے والی دنیا میں جائے ریزنگ میں بھی ارتالیس پتاس کرنے والے بہت مجھ جاتے ہیں تو ڈیفرینس کہاں پر کریٹ ہوتا ہے انگلیس اور ڈیٹکے میں سٹارٹ ہوتا ہے تو دیکھیں یہاں پہ ہسٹری میں تین چار کوشن آئے ہیں جو پچھے کی بات کر رہے ہیں اس کے انفار ہم لوگ یہ بات کر رہے ہیں لیکن یہ کوئی ضرور نہیں ہو سکتا ہے ہسٹری سے ایک دو کوشن آئے اور انڈیل پورٹی جہاں پہ جیرو سے ایک کوشن آیا ہے تو ایک سے دو کوشن یا تین سے چار کوشن بھی ہو سکتے ہیں یہ ایک دو کوشن کا ویری کر سکتا ہے لیکن موٹے طور پر آپ کو دیکھئے پہلے ایکنومکس کے دو تین کوشن آتے تھے اور تھوڑا ہائی لیول ہوتا تھا ایکنومکس کے آج کے ٹائم میں ایکنومکس سے لگ بگ نئے کے برابر کوشن آ رہے ہیں چاہے تو ایکنومکس آپ کو آپ چھوڑ بھی دیں تو آپ کو کوئی زیادہ نقصان نہیں ہوگا ایکنومکس کے جو کوشن آ رہے ہیں ایک دو وہ کون سے آ رہے ہیں وہ کرنڈ ایفیرس کے آ رہے ہیں تو مطلب کیا ہے کہ اگر آپ ایس اسی کی تیاری کر رہے ہیں ایکنومکس سبجیکٹ کو چھوڑنا چاہتے ہیں آپ کو تھوڑا مسکی لگ رہا ہے آپ بے ہیجر آپ چھوڑ سکتے ہیں اگر آپ ایفیرڈ کریں کہ میٹھ میں پورا سکور کر لے ریزنگ میں پورا سکور کر لے اور انگلیس میں لگ بگ پورا سکور کر لے اگر ایسا نہیں ہے تو پھر آپ کو یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ آپ کتنا رسک لے سکتے ہیں چونکہ کرنڈ ایفیرس میں چھوٹی موٹی جو ایکنومکس ہوتی ہے جو آر یہ کرنڈ کی حساب سے بہت کور ہو جاتی ہے تو ایک موٹا آئیڈیا آپ کو یہاں پہ مل گیا ہو لیکن ایک چیز اور بھی آپ کو سابدھانے کرنا چاہتا ہوں ہر ایک ایک نمبر کا ایمپورٹنس کافی زیادہ ہائی ہوتا ہے کئی بار کیا ہوتا ہے کہ آپ کے پتے ایسا سی سی سیزل میں کسی کاران بس آپ ڈیزرڈ تو کرتے تھے لیکن نہیں گرے کوئی گلتی ہو رہی تھی چار سیزل میں ایک نیک گلتی ہو رہی تھی اور آپ نے دو تین سال نکال لیا آپ کے اوپر پریشر آ گیا ہے آپ کے ٹیر ون بھی کوالیفائی نہیں ہوا اور آپ نے دو تین سال ایسا سی کو دے بھی دیو ہو سکتا ہے آپ ڈیزرڈ ہو لیکن صحیح پتے گرے نہیں ہیں کیونکہ ایک گھنٹے کا اگزام ہوتا ہے ہو سکتا ہے آپ لیٹ ہو گئے ہو آپ کا کمپوٹر ٹھیک سا نہیں چلا ہو تو کئی ریجن ہو سکتے ہیں جی کے باقی جو اگزام ہوتے ہیں اس میں بہت زیادہ مہتفل بھمکانی باتتا ہے تو جس بچے کی جی کے اچھی ہوتی ہے جی اچھی ہوتے ہیں جی اچھی ہوتے ہیں اپس ایک گ تو جی اس کا زیادہ رول اس لئے میرا یہ ماننا ہے میرا یہ ماننا ہے کہ اگر آپ اپنا ٹائم اس میں انویسٹ کر رہے ہیں تو کوئی بری بات نہیں ہے آپ کو کہیں کہ یہ ریزلٹ دے گا آپ کا رسک کم کر دے گا آپ کا رسک کم کر دے گا باقی جگہ بھے اس کا یوںز بہتا ہے بھلے ہی السسسی، میٹ کم ہو سٹینہ بھیک سفائی idea of the syllabus. For example CHSL گئے examen میں اب اس میں تو پتچیس پتچیس نمبر کی چاروں کے بیٹے جائے. تو جس بچے کا جی کے اچھا ہوگا وہ CHSL میں جوب لگنی کی سماؤلہ زیادہ ہو جائے گی پھر اس کی. تو اس لیے اس کو ignore کرنے والی پرورتی کی روپ میں نہیں دیکھیں. Let's have an idea of the syllabus of English. English کے بارے میں کیا خیال ہے? جیسے یہاں پہ پتچیس کوششن ہے تو ایکچل میں دو سو کوششن آتے ہیں. ایکچل میں کہہ ہے ٹائٹو میں دو سو کوششن آتے ہیں. تو یہ دیکھیں پتچیس جو کوششن آ رہے ہیں یہاں پہ اسی ہی کی بات ہو رہی ہے. پتچیس کوششن لگو انٹرنیلس 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 یہ بھی ایک واست ہو جاتا ہے. کئی بار کیا ہوتے ہیں کہ دونوں تھیوری اپنے آپ میں کریکٹ ہو سکتی ہے کہ انٹرنیلس انٹرنیلس دنیا ورگے کوئی لیمٹ نہیں ہے آپ کیوں فوکس کریں گی ایک تھیوری تھی یہ ہے. دوسری تھیوری ایک ہے کہ میں کچھ بھی میس نہیں کرنا چاہتا ہوں اس لئے سب کچھ کرنا چاہتا ہوں اور عام طور پر پریوشیئرز کے ادھر ادھر گھوم کر آئی جاتے ہیں تو میری انگلیس اچھی ہے تو انٹرنیس انٹرنیس چار اپسن کی حساب سے ایلومنیٹ کرتے ہوئے میں رائٹ کر لوں تو دونوں تھیوری پہ آپ اپنا حساب دیکھ کر کام کر سکتے ہیں لیکن آپ کو ایک ایک نمبر کی امپورٹنس سمجھ نہیں ہوگی تب ہی آپ دو سمجھ سے دو سکور کر پائیں گے جو بہت بچے کر دیتے ہیں ون ورڈ سبسٹیچوشن سپورٹ ڈائی ایرر سنٹینس ایمپورمنٹ کومپریہنشن کلوز سپیلنگ کریکشن بوائیس نیریشن فیلر پیرا جنبر بہت ساری جو چیزیں ہیں اس میں آپ کو گرامبر کا استعمال کرنا پڑے گا تو اس کا مطلب کہ کئی بچے گمرا ہو جاتے ہیں کہ میں گرامبر نہیں پڑھوں گا کئی ٹیسر بھی بڑے میس گائیڈ کرنا مارکٹنگ کا ایک حصہ ہے مطلب کہ یہاں پہ جیسے پولٹکس میں جملے وازی چلتی ہے یہاں پہ بھی جملے وازی چل جاتی ہے کہ میں آپ کو بینہ رول بینہ گرامبر میں انگلیس میں پورے نمبر آ جائیں گے آپ کو ایسے لوگ لبھاؤنے وعدوں سے بچنا چاہیے محنت کا اور صحیح جو سٹیپ بائی سٹیپ چلنے کا بیسک چیزیں کلیر کرنے کا اس کا کوئی آئیٹرنیٹ نہیں ہوتا آپ سستے میں اور خرجی کی باتوں میں آنے سے بچیں ورنہ آپ دو تین سال برباد کر رہیں گے اور برباد کر رہیں گے وعد میں آپ کو پتہ تلے گا کہ میری گلتی کہاں پہ تھی لیکن دو تین سال کا جو سمیں ہے وہ واپس نہیں آئے گا اس لیے اس لیے آپ کو اس بات تھی دھیانک نہ پڑے گا گرامر آپ کو بہت اچھے سے آنی چاہیے گرامر میں رولز ہوتے ہیں اس کا کوئی آلٹرنیٹ نہیں ہے آپ کو رولز ایکسیپسن ہے وہ آپ کو وہاں پہ کرنے ہیں پریکٹس وہاں پہ کرنی ہے اور کسی کے بہکاؤں میں آنا ہے کیونکہ یہاں پہ زملے واضی کی کافی زیادہ سکوپ ہو جاتا ہے کیونکہ بچہ جب رول کرتے ہوئے ڈرتا ہے اس ٹائم میں ٹیسر کیا کرتا ہے پھر باؤنسر کرتا ہے اس کو کہ بھائیہ میں بینا رول سکھا دوں گا آپ کو تو ایسی باتوں میں نہ آئیں ایسی باتوں میں زیادہ نہ آئیں آپ کو پڑھنا ہی پڑے گا ٹھیک ہے جیسے کی مالو ایڈیم فریزی ہے اس کا رٹھنا پڑے گا کرنی ہوتی ہے ان چیزوں کو سمجھنا پڑے گا آپ کو سوٹ کٹ اگر ڈھونڈیں گے یہ آپ کو برباد کردے گا اس بات کا ضرور دھامت سے چیلنجز بپور سونڈ کے سامنے کیا کیا چلے گا میں تھوڑا سادان کیا اب میں آپ کو پورا بتا دیتا ہوں کہ مس گائیڈ کہاں کہاں ہو سکتے ہیں سونڈ ایک تو سستے والی چیزوں میں مس گائیڈ ہونے کی پوری سماؤں نہ ہو سکتی ہے سو روپے کا اور دو سو روپے کا اور میں آپ کو فری کرا دوں میں یہ کرا دوں آپ کا کھل دبا کے ٹائم کھراب ہوگا اور آلٹی میڈلی آپ کا کچھ نہیں ہوگا آپ یہ نہیں سمجھ پائیں گے کہ دو تین سال میرے برباد کیوں گے کیونکہ آپ کا آپ کا جو لالت تھا نا فری والا وہ بہت زیادہ خطرناک تھا اگر آپ کے پاس پیسے نہیں ہے آپ گریڈیوینڈے کمائیے پیسے کسی کو پڑھائیے ٹویشن آپ کما لیں گے اتنا تو پاندہ سہزار بیس سہزار میں آپ تیاری کر لیں گے لیکن جو ٹائم ہے وہ آپ کا واپس نہیں آئے گا تو ایک تو کیا انسٹریکٹرڈ پریپریشن تبھی کر لیا آپ نے میت کی میت کی کوچنگ لگا لیا میت کر لیا تین مہینے چار مہینے لگا تار میت میت کر رہے ہیں پھر انگلیس سٹارٹ کر دیا آپ نے تین چار مہینہ تب تک میت بھول گئے پھر آپ نے جکے کر دی سٹارٹ تب انگلیس بھی بھول گئے تو آلٹی میٹ بھولتے گئے ایک طرف کرتے رہے ایک طرف بھولتے گئے چاروں سبڈیکٹ کو آپ نے ایک کوئل امپورٹنس نے دے کر اور اس ظاہر میں حفظ گئے کہ پہلے میں وہ کر لوں پھر میں وہ کر لوں پھر میں وہ کر لوں سوچئے کہ آپ جب آٹھوی نومی دسوی سکولوں پڑھتے تھے اگر آپ کو یہ کروا جاتا ہے کہ آٹھوی میں میت کروا دیتے ہیں نومی میں انگلیس کروا دیتے ہیں دسوی میں آپ کو جی کے کروا دیتے ہیں آپ کو کیسی عالت ہوتی ہے اس لیے آپ کو بیلنس کرنا ہوگا سبھی سبجیکٹ کو اور ایمپورٹنس کی سبجیکٹ کتنی ہے بیلنس کرنا ہوگا اس چیز سے آپ ضرور بچ سکتے ہیں ٹھیک ہے اور یہ چیزیں کی جا سکتی ہے مطلب آپ کے جو چیلنجز ہیں بجائے کہ آپ آج میں سسسی کو کسی کوچن سینٹر کو آپ دوست دو آپ پہلے چیزیں کو سمجھ لو کہ کہاں کہاں میں دیکھتے ہیں آ سکتی ہے تو unstructured preparation کا میں نے ایک جامپل آپ کو دے دیئے not able to make schedule discipline in preparation discipline نہیں بنے گا آپ پانچ سات گھنٹے آٹھ گھنٹے اگر ہر روز نہیں بیٹھیں گے بیٹھنے گی sitting capacity آپ کی develop نہیں ہو رہی ہے آپ کا جو fix schedule نہیں ہو پا رہا ہے آپ کو دکھت آئے گی ایک چیز یاد رکھئے کوئی آپ کو motivate کوئی نہیں کر پائے گا کوئی نہیں کر سکتا آپ کو self motivation ہوتا ہے وہی سب سے powerful tool ہوتا ہے اور self motivation جو آپ discipline create کرتے ہیں تبھی sense of achievement آتی ہے اور اسی سے ہو سکتا ہے باقی جو ویڈیو دیکھنا یہ دیکھنا motivation کا ویڈیو دیکھ لیا کسی نے آگر کوئی دو باتیں بول دی یہ آپ کو دس منٹ موٹیویٹ کرتی ہے پندرہ منٹ آپ کو خوش ہو جائے گا لیکن problem وہ سمادھان نہیں ہے بیماری کا علاج کروانا ضروری ہے نہ کہ آپ تھوڑی چھوٹے موٹی ٹیبلیٹ دے لی ہے اور وہ خوش ہو گئے اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا follow of all course subject as per exam pattern کیا دیا ہو یہاں پہ کی چاروں سبجیٹ کا follow آپ کا ہونا چاہیے exam pattern گہ نصار میں نے آپ کو بتا دیا کہ ایسا نہیں ہے کہ آپ ایک سبجیٹ کرتے گئے دوسرا بھول گئے تیسرا کرتے گئے چوتھا بھول گئے time allocation according to weightage and difficulty کھئی بار کیا کرتے ہیں بچوں کو کچھ ایک chapter percent ہوتے تو انہوں پہ ضرور سے زیادہ focus کر دیتے ہیں تو آپ کو یہ دیکھنا پڑے گا بھی ایکزامی چیزیں آ کے آ رہی ہے اور میں کہاں پہ اپنا time لگا رہا ہوں کیا وہ worth ہے کیا وہ worth ہے اتنا لگانا جیسے میں نے ایکزامپل بتایا کہ ہر teacher آپ کو پہلی بار پڑھانا start calendar start کرے گا کیونکہ calendar کو دیکھنا پسند کرتے ہیں calendar chapter کو بچے لیکن ایکزام میں تو نہیں آتا تو اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ teacher ہے ایکچل میں آپ کا guidance نہیں دے رہا اور وہ full ڈبا کر miss guidance کر رہا ہے کیونکہ وہ اپنی trp وڑھا رہا ہے ایکزامپل کی طور پر میں نے بتایا ایسا math میں بھی ہوتا ہے ایسا reasoning میں سبھی جگہ پہ انگلیس میں سب جگہ پہ ہو سکتا ہے آپ کو کیا دیکھنا ہے آپ کو دیکھنا ہے سب سے پہلے کی ویٹیز کی چیز کی کتنی ہے ایکزام میں کوئی چیز آ رہی ہے نہیں آ رہی ہے اس پہ آپ کا تگڑا کمانڈ ہونے چیز آپ کو کوئی بھی miss guide نہیں کر پائے گا کیسے question آتے ہیں ایکزام میں کئی بار کیا ہوتا ہے بہت مشکل question کروا دی جاتے ہیں ایکزام میں relevant ہی نہیں ہے وہ یا out of the track چلے گا اس کی سماؤنا بہت زیادہ ہے اس لیے ان چیزوں سے بتنے کے لیے ایک ہی طریقہ ہے کہ اور وہ طریقہ آپ ہی ڈھونڈ سکتے اور کوئی نہیں ڈھونڈ کر دے گا کیونکہ کوئی جو سچ بتائے گا آپ کو اس پر آپ پرست نہیں کریں گے جو آپ کو miss guide کریں گا اور suit کریں گا آپ کو آپ میں اس میں خوش ہوں گے relevant content based on latest teaches pattern means videos یہ relevant content پڑھنا آپ کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے بہت زیادہ ضروری ہے relevant content اس کی definition آسان نہیں ہے relevant کی کیوں ہر بندہ آپ کو بولے گا میں relevant پڑھا رہا ہوں یا میں relevant ہوں آپ کو کیسے پتہ دے گا آپ کو تب ہی پتہ دے گا جو آپ کو پہلی ساری چیزیں خود آپ نے دیکھ لی ہو کہ ہاں یار یہ question آئے ہیں اس بار کو تو اسی کے اردگردی تو آئیں گے آپ ڈھونڈ پائیں گے تو کسی teacher گی یا کسی coaching center گی لوگ پریئیتا نہیں اس کی ethics and value کو سمجھنے کیا آپ سکتا ہے آج کے ٹائم میں بھرنا جیسے آپ جانتے ہیں کہ جو ٹی وی چینل جس کی ٹی آر پی بہت ہائی ہے وہ آپ سمجھ رہے ہیں کہ ہندو مسلم اور آل تو فال تو کچھ چیزیں مددوں پہ بات ہی نہیں کرتے وہ کیوں کیوں وہ انٹرٹینمنٹ پہ فوکس کرتے ہیں نیوز کا انٹرٹینمنٹ بنا رکھا ہے اور ایسی باتیں کرتے ہیں جن کا کی جو ایکچل میں نیوز اور مددوں کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں ہے اور واسطہ میں جو ethics value اور اس کی چیز بات ہو رہی ہے ڈی ڈی نیوز کو کوئی دیکھتا نہیں ہے جو کی ایکچل ناللسٹ اسی سے بڑھ رہی ہے ڈی ڈی نیوز لوگ سبا چینل راجے سبا چینل یا پھر جو اکبار وغیرہ لیکن آپ کو یہ بھی چیزیں سمجھ نہیں ہیں کہ آپ کو کیا کرنا ہے کس پر eliminate کس کو کرنا ہے باہر کس کو کرنا ہے آسان نہیں ہے لیکن یہ آپ کو کرنا پڑے گا اگر آپ اپنا سمیں بچانا چاہتے ہیں پہلی بار میں exam qualify کرنا چاہتے ہیں تو یہ ضروری آپ کے لئے پڑھائی سے زیادہ ضروری یہ چیزیں سمجھنا books as per new pattern بہت سارے ملے گی آپ کو کی new pattern پہ videos not integrated with books اگر آپ ویڈیو پڑھنا چاہتے ہیں کہ ایسا نہیں ہو کہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں کتابیں کچھ اور ہیں ویڈیو کچھ اور ہیں مطلب بھول بھولی یا گھومنے کی بجائے آپ کو integrate کیجئے streamline کیجئے اپنی جاری کو practice paper test series may not find it entertaining کئی بچے کیا کرتے ہیں practice نہیں کرتے ہیں ویڈیو دیکھتے رہیں گے سارا دن فلم کی طرح ویڈیو دیکھتے رہیں گے یا کئی بچے ایسے بھی ہوتے ہیں آج کے ٹائم ہیں youtube پہ جو نیچے کمنٹ ہوتا ہے ویڈیو کے اس میں بھی دو تین گھنٹے خراب کر لیتے ہیں اور twitter پہ جا کر خراب کر لیتے ہیں اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے آپ اس کو بند کر گئے آپ test series کتنا کرتے ہیں کتنے test آپ نے دیئے میت آپ نے خود کتنا solve کیا کتنے register آپ نے solve کر کر گے بڑھ دیئے کتنے آپ نے gk question یاد کر لیے کتنے معنی یاد کر لیے meanings یاد کر لیے انگلیش میں وہ matter ہے وہ زیادہ important ہے یہ آپ کو دھان میں رکھنا پڑے گا practice ہے وہ اور یہ چیزیں جو آپ کو کرنی ہے نا وہ interesting نہیں ہوتی entertaining نہیں ہوتی آپ کا interest نہیں بنے گا لیکن یہی چیزیں آپ کو exam کو qualify کروائے اور جو آپ کو entertaining لگ رہی ہے interesting لگ رہی ہے وہ آپ کے لیے مٹھا جہر ہے آپ کو یہ پہچاننا پڑے گا practice paper چھا پھر آگا ہے تو so many resources resources کمی نہیں ہیں آج کی ٹائم میں جتنے تیاری کرنے والے اس میںٹ نہیں ہے اس سے زیادہ teachers ہیں اس سے زیادہ resources ہیں آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ right ہے یا نہیں ہے ethics اور value پہ کام کر رہا ہے ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا lot of distraction youtube social media twitter post phone code cases کئی بار میں نے دیکھا ہے بچوں کو ہر twitter میں twitter campaign چلا دو ہر بات کی twitter چلا دو لگے ہوئے اس کی اوپر آپ کو جھان میں رکھنا پڑے گا کہ جب آپ social media کے addict ہو جاتے ہیں twitter کے addict ہو جاتے ہیں تو ہر بات کی tweet آپ کو نظر آئے گی tweet میں ہی سمادان نظر آئے گا چیزوں کا اپنے اندر نہیں دیکھنا سٹارٹ کروگے twitter لگے گا اگر میت میں میرا interest نہیں ہونا twitter campaign چلا دو اگزام کا result نہیں آرہا twitter چلا دو مطلب ہر بات پہ آپ اس دشا میں بٹھنے کوشش کریں گے ہو سکتا ہے کچھ اس میں صحیح ہو سکتی ہے چیزیں لیکن آپ دیکھنا پڑے گا کہ آپ کتنا effort کر سکتے ہیں twitter youtube facebook پالتوگی whatsapp پہ time برباد کرنا کتنا effort کر سکتے ہیں کیا 5% 10% 20% یا سارا دن وہیں بیٹھے رہتے ہیں youtube loads of destruction یہ میں نے بتا دیا free low cost contents can be misleading or not sufficient 50-50 رفعہ میت کے کورس 50-200 رفعہ میں آپ کی پوری کوچنگ بڑے بڑے وعدے آپ کو جہان میں رکھنا پڑے گا آپ کو لالچ میں نہیں آنا بھارت کے لوگوں کی عادت لالچ میں آنے نہیں کسی نے بول دیا کہ پندرہ لاکھ مل جائیں آپ کو ووٹ دیں گے ووٹ دو لوگوں نے دے دی یہ سو سے پندرہ لاکھ آئیں گے کالا دھن آئے گا یہ آئے گا وہ آئے گا آپ کو free بجل دیں گے پھر پانی دیں گے لوگ بھگیاں میں آ جاتے ہیں لیکن ultimately وہ dangerous ہے آپ کو بدھان میں رکھنا ہے کہ کوئی بھی چیز سال سے کام کر رہا ہوں جو free کام کر دے جب کوئی free کام کرنے مجھے نہیں ملا آپ کو کیسے ملے جائے گا یا تو آپ کا time خراب قرار ہے جو آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا مطلب وہ آپ کو میٹھا جہر دے رہا ہے پرشاد دے کر آپ کو اور آپ کو گول رہا ہے میں آپ کا پیٹ بھر دوں ہوں ایسا نہیں ایسا آپ اس باتوں میں نہ آئیں آپ کو اپنی لرننگ پہ انویسمنٹ کرنا پڑے گا اور یہ آپ کے لئے فائدہ مند ہوگا جب آپ کو بتا رہا رہا ورنہ پیسڑ جائیں گے دوسرے آگے نکل جائیں vacancies 8 سے 10 12 بیچ میں ہوتی ہے آپ کو ایک چیز دھان میں رہنے پڑے کئی بار کیا ہوتا ہے کوئی بولتا 10 ھوکی سٹارٹ کر جیتنے ویکنسی ٹوٹ گئی یہ ہو گیا وہ گیا بھائی جب ہے اتنی ویکنسی سامنے اور گورنمنٹ کے آگے آنے وال ٹائم میں کم ہو سکتی ہے پانچ آر ہو جائے آپ اس کے لئے تیار رہو آپ پانچ آر میں آؤ پھر سینٹرل گورنمنٹ کی جو ہے یہ آپ کی پوسٹنگ کہیں بھی ہو سکتی اس کے لئے آپ کو تیار رہنا ہے چندر بھی ہو سکتی ہے بینگلور بھی ہو سکتی ڈللی بھی بھی ہو سکتی آپ اس کے لئے سٹرڈجی بنا سکتی ہو مجھے بڑی پوسٹ نہیں چاہیے مجھے اپنی سٹرڈجی پوسٹ چاہیے آپ کا کام ہو گیا تو یہ سٹرڈجی کا ایک حصہ ہو سکتا ہے لیکن آپ کو یہ پتہ جو ہو نہ تی بھائی بھائی اتنی ویکنسی ہے اس کا رونا دھونا نہیں کرنا ہے کیونکہ اس سے نیکٹیوٹی بھیلتی ہے جو آپ چاروں تراب اتنی نیکٹیوٹی ہو جاتی ہے کیونکہ ssc کو گالیاں دینے والے آپ کو بہت ملے کیوں ریٹ تی آر پی بڑھتی ہے ریٹنگ کروانا گالیاں سرکار کوشٹ کم کر رہی ہر بات پہ اٹھو میشن آرہ ہے ایمپلوئیمنٹ کی اپورشنٹی اور کئی بڑھ رہی ہے کوئی بھی سرکار ایمپلوئیمنٹ اپورشنٹی اور کئی بڑھ رہی ہے ایج اینڈ ایڈوکیشن اٹھارہ سے تیس سال اٹھارہ جب اٹھارہ تو ایسے ایسے دیا ہو کوئی ریلیمنٹ نہیں کیونکہ کوئی گریجویشن نہیں ہوگا چیز جیل لیول کا اگزام ہے گریجویشن بیس پہ ہے آپ کے کتنے پرسنٹیج ہو میٹر نہیں کرتا مطلب آپ کی ڈگری چیز کورس پرندے سے کچھ بھی ہو آپ کا ڈیسٹنس ڈیوکیشن بہت ساری ایسے ویکنس ہوتی 27 تک ہے تو ایک الگ list ہے یہاں پہ میں ایس کے بارے میں زیادہ نہیں جا رہا صرف ایک آئیڈیا دے رہا ہوں کہ آپ کو اس ایسے میں ہو زیادہ ڈیسٹنس سے ضرور ڈیسٹنس ڈیسٹنس سب سے زیادہ نقصان اسی کو یہ ہے for quality preparation of what you need quality تیاری کے لیے آپ کیا چاہیے پھر ٹارگیٹ ون فرس ٹیمٹ میں آپ کا ٹارگیٹ رکھنا چاہیے یہ نہیں ہونا چیز اس بار تمہیں دیکھ رہا ہوں پیپر دے کے دیکھ لیتے ہیں یہ کیا ہے ایٹی چھوٹ پیپر دے کے دیکھ لیتے ہیں کیا جندگی میں اس طرح ایٹی چھوٹ کبھی نہیں رکھنا چیز پہلی بار آپ کو اچھے دنگ سے تیاری کر کے میدار میں جانا ہے اور جوگ لینا ہے بات اور اچھی رہے کے لانے ڈی سی پلین اگر آپ تیاری کرتے ہیں سڈول رکھتے ہیں ایکسپرٹ گائیڈنس ریگلر اسسسمنٹ این ایویلویشن کوالٹی ان ریلوینٹ کنٹینٹ سوپیشنٹ کنٹینٹ آپ کے پاس ہونے چاہیے اگر کتابوں کے ساتھ ویڈیو ٹیس ریزن کے ساتھ میں انٹیگریٹ کر پائیں تو بہت بڑیا ہے مطلب جو آپ کتاب پڑھ اسی کا ویڈیو ہو جو ریلوینٹ تیاری کر رہے ہیں کنٹینٹ آپ کے پاس میں ہو تو یہ آپ کو ایڈی ایڈوانٹیج دیتے مطلب ایفیشنسی لاتے فرسٹ اٹیمٹ کوالٹی کرنے کی مدد کرتے ہیں چار سبجیٹ چار وں ٹائر یہ آپ کو ایک پلیٹ فرم اگر ملے تو وہ آپ کو خائدہ کر سکتا ہے اب میں نے آپ کو بتایا کہ پرسٹ اٹیمٹ میں کرنا ہے تو یہ آپ کی چیزیں ہونی چاہیئے آپ کے پاس میں پینیکل کیا کرتا ہے اگر آپ نے میری بات ابھی تک پوری سن لی ہے تو ہم لوگ ایتھ ایتھ پیلیو پہ بہت زیادہ فوکس کرتے ہیں کوئی ایتھ ایر پی کی چکرہ میں پڑھتے ہمیں ضرورت بھی نہیں ہے کیونکہ جو لوگ ہمیں سمجھتے ہیں جانتے ہمیں جو آئین کرتے ہمیں ڈراما کرنے ٹائر ٹو بھی کرارے ہیں ٹائر ٹی بھی کروا رہے ٹائر 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 بھی کروا رہے سارے کے سارے سبجیکٹ کرارے ٹائر ون میں تو میرے انگلیز کے قرار رہے تو اس کا مطلب کیا ہے آف لائن ورڈ یوز کیا ہے میں نے یہاں پہ آف لائن یہ کیا ہے یا پرینٹ آؤٹ لیتے جو بھی ہے پھر آپ کہاں رکھیں گے ادھر ادھر پھیل جاتا ہو لیکن اگر اروس کی کوشٹ بھی جیدہ آتی ہے بار بار چیزیں گھوم کرار رہے ہیں آپ آپ کا ٹائم بھی خراب ہوتا ہے بار بار پی جیف پھر آنا جانا کوشٹ بڑھتی ہے اگر آپ کو سارے کنٹینٹ پرینٹ پھوم میں مل جائے پڑھنے کے لئے اس کے علاوہ کچھ نہ کرنے ہی پڑھے نیا تو آپ ٹائم خراب ہوگا اس سے بھی پیسے بچت پہلی بار میں آپ کیا ٹیمٹ کوالیفائی کرنے کی سمہونا کافی بڑھ جائے گی وہ بھی آپ کو فائدہ ہوگا دو تیزال بتیں گے ٹیسرہ کی سارے کنٹینٹ relevant کنٹینٹ مل جائے سوپیشن کنٹینٹ مل جائے تو آپ سارے پرولوں کا سمجھان ہوگیا دیوائی شدول مل جائے آپ آج کیا پڑھنے کل پڑھنے پرسوں کیا پڑھنے آج یہ ویڈیو جب تک self study موڈ میں آپ نہیں آئیں گے اس کا ہم نے کیا کیا ہے کہ دیوائی شدول میں printed books کی تھیوری printed books کی mcq e-books pdf theory mcq online video complete coverage dashboard quizzes online test series with video solution printed books test series doubt clearing spot اس کا مطلب کیا سمجھ نہیں کوش شیش کہ آپ کو بہت ساری کتاب وں کے روپ میں study material printed format میں آپ کے گھر آئے گا پہلی بار سا ہم کر رہے ہیں جس سے آپ fall to keep pdf out load do that you can not have to have done like example of math 22 wali kitab have مطلب مطلب جس میں kies ki s s are chapter wise question ہے solution ہے اس کے ویڈیو تو آپ نے ویڈیو دیکھا کتاب دیکھ لی کتاب سے کر لیا کتاب کے اوپر لکھ بھی لیا printed content ہے اس کے پور تو pencil سے لکھ سکتے مٹھا سکتے ہیں پھر بعد میں جب پین کتاب گا یا اس chapter گا مجھے دکت کر رہا کتنا سمجھ ریویزن کرنے بہت آسان ہو جاتے پی ایسا نہیں ہو گا یہ چیزیں ہیں کہ آپ کا ریویزن کا پیٹرن اور ویڈیو کی ساتھ میں چلتا رہے ویڈیو دیکھا اس کی کتاب بھی ہے یا کتاب گا ویڈیو بنا ہو ہے کتنا آسان ہو جائے گا آپ چاہیں تو ایک مہین پورا math complete کر سکتے ہیں اگر آپ بیسے کرنا چاہیے تو لیکن میں ہمیشہ بولتا ہم شیڈول کے انسال چلنے تو فائدہ ہے اگر آپ جو ٹیسٹ سریز کرنا چاہتے اس سریز کی آپ کے یہ پینیکل کی کورس کی بات کر رہے ہیں ہم لوگ اور یہ دیکھئے کتنی کتابیں یا سٹیڈی میٹریل مل رہے ہے جو کہ ریلیونٹ ہے ہائی کوارٹی وٹ میٹریل پرنٹنگ 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 بکس بیل آئی گیٹ سٹوینٹ کا کوششن اگر یہ آئے تو وہ ویڈیو دیکھ لے ایسے ہی تیار ٹو کے دوسری کتاب سو ٹیس پیٹرن پر اس کی کتاب ہوگی جس سے اگر ایک ٹیس پر پتش کوششن ہوتے سو گئے سو دھائی ہزار کوششن یہ ہوگئے پھر میتھ چار ہزار کوششن سے لیڑ کی کتاب ہوگی تو یہاں پہ آپ نے چیپٹر وائز کر لیا اور یہاں پہ کیا ہے آپ نے کر لیا کس چیز کا یہاں پہ آپ نے مکس کوششن کر لیا جو اگزام میں مکس ہی آتے ہیں چیپٹر وائز تھوڑی آئے گا مکس کوششن جو پر پیٹیس کرنا بہت ضروری ہے اور یہ کتاب بھی آپ کے پاس پیٹیس پورٹل پہ بھی ہے پہلے آپ کتاب سے کر سکتے ہیں آپ اس کا بک کرنے کے بجائے یہاں پہ جو مین کوششن ہے اس کو چاہئے گولہ مار سکتے ہیں یہ کتنا بڑا خائدہ ہوگا اس کے علاوہ دیکھئے انگلیس کا جان تک سوال ہے تو گرامر کی کتاب ہے بہت چاندار ڈاولپ کی ہے نیرو میڈم کی جس سے آپ کو پوری کی انگلیس آجائے گی سمجھ میں پوری پوری جب انگلیس آگئی آپ کو کیا کرنا ہے آپ کو اس کا وہاں پہ پریکٹیس ایکسرسائز بھی دیئے کیونکہ یہ کمپلیٹ گرامر بھی کلوز ٹیس کی الگ ایڈیو میں پھری جیسے آپ ون ورڈ شروع کرتے ہیں ہزار دو جتنے ون ورڈ شروع شروع جتنے بھی ہے ڈیٹیل میں آپ نے دیکھ ہوں گے کتاب ہے ویڈیو ہے کتاب کرنے سے آپ کے سامنے کتاب آگئی ہے پرنٹ کنٹ آگیا ہے تو جو آپ کو یاد ہو گیا ہے اور جو نہیں ہوا ہے آپ ہائیلائٹ کر سکتے دونوں میں کیا فرق ہے پینسل سے کر سکتے کہ یہ مجھے دکھتا رہی ہے ریویزن کرنے میں بہت آسانی رہ جائے گیا چونکہ ویڈیو آپ بار بار نہیں دیکھ سکتے نا یا پتا ہمیشہ ویڈیو آپ فائدہ نہیں کرتا لیکن آپ کو سیل سٹیڈی زیادہ فائدہ کر دیتی ویڈیو میں اگر دس گھنٹے گھنٹے ہو سکتا آٹھ گھنٹے والی چیز میں آپ کو آ رہی ہو دو گھنٹے نہیں آ رہی ہو لیکن کتاب جب آپ کر رہے ہے ویڈیو پینسل سے لکھا گولہ لگا آپ کو فائدہ کر گا اس کے ساتھ میں تیس ٹائٹو کے کوششن ہے ایک ٹیسٹ میں دو سو کوششن ہوتے ہیں تو سالیس ٹیسٹ بہت زیادہ ہو جاتے ہیں آپ کو کریں گے بہت اچھے پریکٹیس ہو جائے گی ہنڈرڈ ٹیسٹ موک وہاں پہ آپ کو e-book کے ذریعے کر سکتے ہیں اس کا مطلب کہ آپ railway میں چل رہے ہیں آپ کے پاس e-book ہے کتاب کری نہیں کیونک کتاب ہوں ویٹ بھی ہو جاتا نا ایک کتاب 500 پیج ہوتے جیسے ریم پیج 2.2 پیج جگ پانچ پنے 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 سکتے ایک کتاب کے بھی دو ڈیو 150 پیج پنے پین ڈیو 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 ہم لے بستہ لے کر چل دیتے ہیں وہ آپ کو لینے کی ضرورت نہیں ہے آپ گھر پہ جہاں پہ ضرورت ہے وہ کتاب کر سکتے ہیں ساتھ میں ای بک بھی ہے ویڈیو بھی ہے جہاں یوز کرنا چاہے آپ پہ کر سکتے ہیں ریزنگ ہی دیکھیں آپ باتیس سو ایم سی کیوٹ تیشیز پیٹن پہ ریزنگ چپٹر وائز چپٹر وائز ریزنگ مل رہی ہے آپ کو ویڈیو بھی ساتھ سے ملیں گے ویڈیو دیکھو یہ کرو اس کے بعد ہم پریکٹس کے لیے سو ٹیسٹ ایک کتاب سو ٹیسٹ میں ہوں پہچیس کوششن ہوتے ہیں ایک ٹیسٹ میں سو کی سب سے ڈھائیس سو پہچیس سو کوششن 2500 کوششن ہو گئے اپنی پریکٹس کرتے ہیں مور دین سوپیشنٹ ہے جنرل آویرنیس جنرل آویرنیس کیا ہوتا ہے کہ اس کا کافی زیادہ ایمپورنیس بھی ہے جیسے میں نے بتایا کہ بائی چانس اگر آپ سائیڈ میں کوئی اور بھی ایکزام رکھتے ہیں تو آپ کو اس میں سے زیادہ زیادہ جیس ہی آتی ہے تو یہ تھیوری سیلیٹڈ نوٹس ہوگا جیسے ہیسٹری تھیوری کا یہ ایم سیٹیو پورمیٹ نہیں ہے یہ جوگرفی ہے یہ پولٹی ہے یہ فیزکس ہے یہ بائیلوجی ہے یہ کیمیسٹری ہے یہ نوٹس کا مطلب ہے یہاں پہ بک سیلیٹڈ اور پرینٹیڈ اس سے کیا ہوگا آپ کو ساری چیز سمجھ میں آ جائے گی تھیوری سمجھ میں آ جائے گی اگر آپ کو پولٹی آتی ہے تو کوئی بھی پولٹی سیلیٹڈ آتا ہے آپ سمجھ پاتے ہیں پہلے یہاں پہ سمجھانا زیادہ ضروری ہے تو یہ سمجھانے کے پرسپیکٹو سے کتابیں آپ کو بنائی گئی ہیں ساتھ میں کہا ہے کہ آخر میں جب اگزام کے یہاں پہ ایسا سے سیجلگے بات ہو رہی ہے تو جب سیجلگا اگزام ہوتا ہے پندرہ دن پہلے آپ کو ایک کتاب آئے گی جس میں کی سہ مہینے کی کرنٹ افیرس ہوگی وہ آپ کو دیکھ لیے گی اس کے علاوہ جو ویڈیو میں آپ کو ای بوکس میں ایم سی کیو بہت ملے گی جیسے ہمارے ہزار ایم سی کیو کی شریز ہوتی زیادہ ترین سمجھے کی تو آپ وہاں پہ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اگر چاہیں تو ہم لوگ کتابیں کر سکتے ہیں لیکن ایک کتاب کی کوشٹ اگر تین سو اور اگر ایسے ہزار ہزار ہے مطلب پانچ بھی اگر کتاب ہو تو وہ پھر پندرہ سو روپے تو اس کا بڑھ گیا ہے اس لیے کہہ ہے کی ایم سی کیو والی جو جی کے کتابیں اس میں فلالے نہیں رکھے گئی کیونکہ یہ اپنے آپ میں کافی زیادہ پھر کوشٹ بڑھتی رہے گی آپ جانتے ہیں کہ ایک کتاب ہوتی ہے وہ لگ بگ تین سو روپے سے لے کر پانچ سو روپے کے آس پاس کم سے کم اتنا پرائیس ہوتا ہے تو یہ کتابیں تو بہت ہو گئی ہے یہ دیکھئی ہے ٹھیک ہے تو کوشٹ کو بھی دھان رکھا ہے ہم نے کہ کتنی کوشٹ اور پھر اس کو بھیجنا آپ سوچیے کہ ایک آپ جو پیکٹ بھیجتے ہیں سوٹا سا سور پہ لگ جاتے بھیجنے اب یہ تو 20-35-30 کلو کنٹینٹ ہو جاتا ہے تو اس کو بھیجنے کے لیے تو کتنا اماؤنٹ لگے گا تو ہمیں ساری چیزوں کو بیلنس کرنا پڑے گا ٹھیک ہے تو یہ بتا رہی ہے میں بتایا میں نے ایس ایس سی شیجل کا اور دیکھ لیتا یہ دو کتابیں اس کی ایس سے اور لیٹر سے لے کریں ٹھیک ہے what are the content in video form تو جتنے کتابیں ہیں اسی کی حساب سے آپ کو content ملے گا مطلب کی کافی زیادہ تین ہزار سے زیادہ ویڈیو آپ کو ڈیوائی شیڈول کے روپ میں ملیں گے بہت سارے ویڈیو آپ نے دیکھوں گے مارا دس دس گھنٹے کے اس روپ میں ملے گا میراسن ویڈیو جس سے کہ آپ پھڑا پھڑ اس چیز کو cover کر لے ہم نے content کو structure بنا دیا ہے شیڈول میں ڈال دیا ہے جس سے کہ آپ کو سمجھ بچے دیکھتے بھی نہیں بچے کم دیکھتے ہیں جب اس کو ٹائم میں لے بہت سارے working بھی ہوتے ہیں جب ٹائم میں لے دیکھ لے دبل سپیڈ کر گئے دیکھ لے اس کا کتاب پڑھ لے اس کی ٹھیک ہے ان ساری چیزوں کو ہم نے دھان میں رکھا ہے ٹھیک ہے تو کہنے کا مطلب ہے کہ لائی ویڈیو پلس پر یہ دوسرے والے recorded ویڈیو زیادہ تر وہ یہی ہوتے ہیں ساتھ میں پی ڈی ایف ہے چیپٹر وائز پی ڈی ایف ہے اس ساتھ میں ای بکس بھی ہے اور جو مین چیز ہے وہ کیا ہے وہ بکس بھی ہے بکس آپ کے کافی ٹائم کو بچائے گی کیونکہ یہ relevant اور لنکنگ بک ہے ان چیزوں کے ساتھ جو ویڈیو گارہ کے ساتھ لنک بک ہے ٹھیک ہے you will provide a dashboard آپ کو ایک ڈیش موڈ بھی لے گا جس میں کی ویڈیو کے لنک ہوں گے اور وہاں پہ آپ کو پینیکل سرگر کے ساتھ میں مطلب وہ ویڈیو وہاں پہ ہوسٹڈ ہوں گے چاہیے تو آپ ڈانڈوڈ بھی کر سکتے ہیں ویڈیو کو ویڈیو ویڈیو بھی منیزد ڈیوائیز موڈیول so that you can attend ڈال کلاسیس سسٹمیٹکلی ڈیوائیز کی حساب سے آپ کو content پروائیڈ کر دیا جائے گا ویڈیو آز آر الائنڈ with the books کی ویڈیو ویڈیو کے ساتھ میں لنک ہوگا جس سے کی آپ ویڈیو دیکھ کے کتاب پڑھیں ویڈیو کرنے میں آپ کو پسانی ہو جائے گی تین ہزار کیا ساتھ آپ کو ویڈیو نظر آئیں گے وہاں پہ ٹھیک ہے جس سے آپ کو سب کچھ tier 1 tier 2 tier 3 سب کچھ cover آپ کو ملے گا ٹھیک ہے جس سے آپ کو unnecessary بھٹنا آنا پڑے ہر جگہ پہ along with the video pdf ہے وہ بھی پروائیڈ کی جائے گی جس سے کہ آپ pdf دیکھنا چاہیں تو اس کا pdf بھی دیکھ سکتے ہیں ورنہ جب کتاب مل رہی ہے تو آپ کو pdf میں متسابہ نہیں زیادہ جہاں چپٹر complete course will be covered through ویڈیو کی topic will have مطلب کی جیسے مہت ہے مہت کا پورا چپٹر کروا دیئے ویڈیو سے اگر کوئی چیز سمجھ نہیں ہے تو ویڈیو دیکھ لو کتاب سے کرو اس طرح سے یہ ساری چیزیں آپ کو پروائیڈ کی جائے گی تو اس کا مطلب کیا ہے will content like books, video, e-books and pdf are bilingual اس کی language ہمارے ویڈیو پہ بھی آپ دیکھتے رہتے ہو ایک طرف ہمارے انگلیس ہوتی ہے دوسری طرف ہنڈی ہوتی ہے اس روپ میں آپ کو ویڈیو ملے گا حالانکہ ہمیں expect کرتے ہیں کہ ہم لوگ focus زیادہ ہمارا جو جہاں ہے وہ انگلیس پہ زیادہ ہوتا ہے کیونکہ جو target audience ہے وہ انجینئر ہے science ہے وہ عام پر زیادہ ہوتی ہے pinnacle کے جو student ہوتے تھوڑے سے level high ہوتا ہے mass student کو ہم لوگ بہت زیادہ target نہیں کرتے ہیں آپ نے بھی دیکھا ہوگا لیکن جو ہماری cream ہے وہ ایک چل میں کیا ہے کہ ہمارے لئے زیادہ فائدہ مندی ہے کہ ہم اپنی چیزوں کو وہاں پر سمجھا سکتے ہیں ہم وہاں پر زیادہ comfortable ہیں ٹھیک ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے student ہے وہ انگلیس میں comfortable ہو ہمارا student ہے اور وہ انگلیس میں چیزوں پڑے زیادہ ساتھ میں ہندی بھی ہے اس کو اگر کرنا چاہیے تو وہ کر سکتا ہے لیکن انگلیس oriented content اس کو ضرور آنا تھی کیونکہ ڈائیسو نمبر کی تو انگلیس ہی ہے اگر اس کو انگلیس نہیں آ رہی ہے دکت میں تو ویسے ہی ہے تو کئی بچے کیا کرتے ہیں انگلیس سے نفرت کرتے ہیں تو آپ نفرت نہ کیجئے اس سے آپ کو نقصان ہی ہوگا فائدہ نہیں آپ انگلیس سیکھنے ہی کوشش کیجئے اگر آپ کی کمجورت ہو اور مقابلہ آپ کو انگینئر اس پرائیسو نمبر سے کرنا ہے جن کا یہ بیگراؤنڈ نہیں ہے ای بکس کے ساتھ میں کیا ای بکس بھی ملے گی جس سے کہ مان لو اب کتاب ہے تو سارا دن لے کر نہیں گھون سکتے نا تو ای بکس ہے وہ آپ ہے کہیں پہ بھی کھول سکتے ہیں ٹھیک ہے تو آن لائن آپ کو ایکسس کر سکتے ہیں ای بکس کا ای بکس ڈاؤنلوڈ نہیں کی جا سکتی کیونکہ ورنہ تو کوئی شیئر کر دیا تو وہ بچہ بہت مشکل میں آ جائے گا ٹریبل میں آ جائے گا لاکھوں روپے اس کے اوپر کلیم ڈیمیج کر دیا جائے گا اور وہ بہت مشکل میں ہو جائے گا اس لئے کبھی بھی کسی بھی کوچنگ سینٹر گا آپ کنٹینٹ کو شیئر نہ کریں جو آلاوڈ نہیں ہے لیگل ہے الیگل شیئر نہ کریں کیونکہ اس سے جو کوچنگ سینٹر ہوتا ہے ٹیچل ہوتا ہے بہت محنت کرتا ہے بہت پیسے لگتے ہیں اس کے کنٹینٹ کے اگر وہ غلط جگہ پہ الیگلی چلا جاتا ہے تو اس کا مطلب آپ سوچ کی کہ اس کو کتنا لوس ہو رہا ہوگا کتنا لوس ہو سکتا ہے اس لئے اس بات کا نہیں صرف ہمارا دوسروں کا مجھان رکھیں کوئی چیز یوز کرنے کے لئے مشیوز کے لئے نہیں ایک سال کے لئے ایک سال کی ڈیفینیشن کیا ہے کتاب ہے تو کیونکہ اس کے پاس چلی کہ اس نے کالی پلی جو بھی کر دی ہے تو وہ پرنٹیڈ کوپی ہے اس کے دھروک گھجلے گئے جہاں یوز کرنا چاہیے جب تا ہی یوز کر سکتا ہے لیکن جو اونلین ایک سال ہے ایک سال کے لئے ہوگا ایک سال کے لئے ایک سال کے لئے سال کے لئے اگر تیر 3 ایک سال کے لئے ملے گا کہنا کا مصببل ہے کہ یہ اس کا ایک سال کا پیریڈ کے دوران میں اور تیر 3 تیر 4 جب بھی اس کا ہو تو اس کو ایکسس مل جائے گا ملے گا کیا سال کے لئے کتاب میں ایک اٹھی مل جائے گی میں نے میڈیم بتا دیا سال کے لئے کتابیں ہم 3 سٹیجز میں کتابیں ہوں گے پہلے سٹیجز میں جو کی خیلے کتابیں ہیں جو سیدول کے ساتھ مہت کریں سال کے لئے کتابیں کتابیں ہوں گے اس طرح کی کتابیں جائیں گے Will I get test series also in the course? کیا test series بھی ملے گی؟ ہاں بلکل test series بغیر تو آپ کا چارہ نہیں ہے دنہا test series کوئی بچہ qualify نہیں کر پائے گا بھلی اس نے کتنا اچھا content پڑھا ہوں تو بہت important ہے 100 test tire 1 کے 80 test tire 2 کے اور tire 3 کے جو لائے ہوتے ہیں 20 test tire 4 کے 64 test ہوتے ہیں ہمارے وہ سارے آپ کو ملے گی online test portal پہ ہم کا access ملے گا Will I require to buy any other book or course beside this course آپ کو کوئی بھی آلگ سے کتاب خریدنے کیا ہو سکتا نہیں خریدنا چاہیے تو آپ دنیا بر کی کتابیں خرید لیں 5000 کتابیں خرید لیں ہمیں کوئی اس سے مطلب نہیں ہے لیکن اس کے علاوہ ضرورت نہیں ہے کیونکہ اتنا content اگر آپ پڑھ لیں گے 100% آپ کا selection ہوگا جو ہم بتا رہے ہیں اور یہ سارا content آپ کو پتا ہوگا کہ ہمارے e-book اگر آج یہ مطلب ہوگا majority 80% سے زیادہ ہے کتابیں already e-books بہت سارے لوگوں نے خرید لگتی ہے تو میں نے ساری چیز بتا دیا اس لئے اس کا نام offline plus online کیونکہ online میں ویڈیو والی چیزیں آگئے test online test series آگئے offline میں کیا آگئے کتابیں آگئے دونوں کو integrate کیے اب دیکھو کیونکہ بہت ساری چیزیں ہم نے آپ کو پروائیڈ کر رہے ہیں اس کی transportation کوسٹ بہت زیادہ ہے دو تین ہزار روپے آج پاس پھر اس کے جو کوسٹ ہے آپ کو پڑا پرنٹنگ کوسٹ کتنے کتابیں آپ دیکھیں تیس کتابوں کے آج پاس کنٹنٹ بہت زیادہ ہے ہر چیز کا کنٹنٹ ہے آپ دیکھئے پورا تو ان ساری چیزوں کو اگر آپ کرتے ہیں ہندر پرسنٹ آپ کا سیلیکشن ہوگا اور بہت اچھی پرفارمنس آپ دے پائیں گے اگر آپ کو کوئی ڈاؤٹ ہے کوئی سپورٹ چاہیے انکواری ہے آپ کی تو آپ نوست چھے فون کر سکتے ہیں پینیکل انڈروڈ ایپ ہے یہ ہمارے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں ویب پورٹل ہے اگر کوئی دکھئے تو یہاں پہ فون کر سکتے ہیں آپ کو کنٹنٹ کھانا سے خریدنا ہے یہاں سے آپ کو جانا ہے آپ کو خریدنا ہے ٹیلگرام چینل ضرور جوائن کر لیجئے اس میں بھی اپ ڈیٹ ڈالتے رہیں گے یہ بھی ہے کہ ضروری ہے اگر کوئی دکھئے سپورٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ یہاں پہ بھی ایمیل ڈال سکتے ہیں پورٹ لینا چاہتے ہیں ایمیل ڈال سکتے ہیں تو یہ تھا پورا پروگرام آپ ہماری ویب سائٹ پہ جائیے وہاں سے آپ جوائن کریں جو یہ سیڈول ہے ڈیوائی سیڈول یہ نیا بیچہ کب سے سٹارٹ ہو رہا ہے نیا بیچہ جو ڈیوائی سیڈول گیا وہ سٹارٹ ہو رہا ہے کب سے سٹارٹ ہو رہا ہے سٹارٹ ہو رہا ہے ٹھیک ہے اس کلاس میں اتنا ہی Thank you very much for watching